مائے اور حضرت مفتی صاحب قبلہ کی خدمت میں ایک بہت سالے سوالات حضرت ان میں سے صرف ایک بات مجھے آپ سے دریافت کرنی ہے ایک ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا حضرت کی کرونا کی جو ٹیسٹنگ کرتے ہیں کوویڈ نائنٹین کی تو حلق میں ایک سویپ کر کے ڈالتے ہیں ایک لکڑی حصہ کچھ ہوتا ہے اور وہ اس کو پر روی لگی ہوتی ہے اور اس کو حلق جو ہمارے حلق کا کوئے کا حصہ ہوتا وہاں تب پہنچاتے ہیں تو کیا اس سے روزہ ٹھوڑی جائے گا حضرت یہ حلق میں ڈالنے سے نہیں کرونا وائرس وائرس کے ٹیسٹ کے لیے جانچ کے لیے جو اوزار استعمال کی جاتے ہیں اور جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے روزہ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے دو سلائیہ ہوتی ہیں جی سلائیوں میں روی کا پہا لگا ہوتا ہے البتہ روی کے فاہے میں کچھ ایسا کے لگا ہوتا ہے جس کے اندر چپک کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے ساتھ جو چیز آئے اس کو اپنے ساتھ چپتا ہے وہ ایک سلائی کو ناک کے پیچھلے حصہ اندر تک لے جاتے ہیں تو اس کا پیچھلے حصہ تو ناک کے اندر ہوتا ہے اور شروع کا حصہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے ڈاکٹر اپنے ہاتھ سے اس کو ہلاتا ہے اس کے اندر چونکہ چپک کی صلاحیت ہوتی ہے تو ناک کے پیچھلے حصے میں جو کچھ بھی مواد ہوتے ہیں وہ چپک جاتے ہیں اور چپک کر روی کے فاہے ساتھ واپس بھار آ جاتے ہیں دوسری صلاحی وہ گلے کے آخری حلقت حصے کو پہنچاتا ہے وہاں جو کچھ بھی بلغام یا لوگا غیرہ جو چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں ان کو وہاں اپنی صلاحیت کو گھوماتا ہے وہاں بھی یہ حصہ ہوتا ہے کہ صلاحی کا آخری حصہ تو مریض کے حلق کے اندر ہوتا ہے اور اس کا شروع کے حصہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے ڈاکٹر اسے گھوماتا ہے گھومانے کی وجہ سے اور روی کی چپک کی وجہ سے گلے کے اندر جو کچھ بھی لوا بلغام و غیرہ ہوتا ہے سب اس میں چپک کر چلا جاتا ہے وہاں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ روی کے فاہے ساتھ چلے آتی ہیں البتہ روی کے فاہے میں جو چیز ہوتی ہے یہ وہاں نہیں رہتی اس میں سے وہاں کچھ نہیں رہتا وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ واپس چلا آتا ہے تو چونکہ روی کا فاہہ نہ ناک کے اندر رہا اور نہیں حلق کے اندر رہا جو کچھ تھا سب باہر سے ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھا اور گھومانے کے بعد سب کچھ باہر ڈاکٹر کھش لیتا ہے سب کچھ باہر آ جاتا ہے اندر حلق کے اندر کچھ نہیں رہ جاتا جو دماغ میں جائے حلق کے اندر کچھ نہیں رہتا جو پیٹ کے اندر جائے اس لیے اس کی وجہ سے روزے پر کوئی آنچ نہیں آئے گی روزہ صحیح و دروس رہے گا مسلمانوں کو ضرورت ہو تو بلا تکلف بلا تردد رمضان شریف کے اس مہینے میں وہ اپنی جانچ کرا سکتے ہیں ہاں اگر ان کے وقت میں مجھائش ہو کوئی زیادہ مجموعی نہ ہو تو تھوڑا سا انتظار کر لیں اور غروب آفتاب کے بعد افطاری کے بعد جانچ کرائیں اور کوئی مجبوری ہے تو بلا تردد و دن میں جانچ کرائیں اس کی وجہ سے روزے میں نہ تو کوئی فساد آئے گا نہ کوئی کراہت آئے گی سب جائز و دروس کریں